موت کی سزا مکرر ہوتی ہے تو فانسی کے پھندے پر جھولنے تک نجانے کتنی بار وہ تل تل کر مرتا ہے موت کی سزا مکرر ہوتے ہی مجرم اپنے زندہ بچے رہنے کی ساری آست کو چھوڑ دیتا ہے لیکن تب کیا ہو جب مجرم نے اپنے زندہ رہنے کی آست کو تو چھوڑ دیا ہو لیکن فانسی کا تختہ اور پھندہ ہی مجرم کی موت کی نیند سلانے سے انکار کر دے اور وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ تین بار کسی مجرم کو تین بار موت کی سزا سنائی گئی کسی مجرم کو موت کی نیند سلانے کے لیے جلاد نے تین بار تو یاریاں کی لیکن تینوں ہی بار وہ مجرم زندہ بچ گیا اور آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اسی دو عجیب وغریب گھٹناوں کے بارے میں بتائیں گے جس سے سن کر پوری دنیا حیران رہ گئی تھی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن ضرور کر دینا کیونکہ ہم آپ کے لئے لگاتار ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتا رہتے ہیں جب کوئی مجرم بہتی کروڑتا سے بھرا اور کوئی جگنیا پراد کرتا ہے تو اس مجرم کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے اور یہ پہلی کہانی ہے بریٹین میں رہنے والے ایک شخص کی جس کا نام تھا جان لی کوٹ نے جان لی کو ایک نہیں بلکہ تین بار موت کی سزا تو سنائی لیکن وہ تینوں ہی بار موت کو چکمہ دے گیا اب یہ ہوا کیسے اس کے لئے آپ کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھنا ہوگا کہ پرانے سمجھ میں موت کی سزا دینے کے لیے ترہ ترہ کی کروڑتائیں کی جاتی تھی انسانوں کے شریر کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں کاٹنے کے علاوہ ان کے ہاتھ پیروں کو چار الگ لگ دشاؤں میں کھینچا جاتا تھا زندہ جلانے کے علاوہ سر میں گولی تک ماری جاتی تھی لیکن سمجھ کے ساتھ کانون نے موت کی سزا میں نرمی برتنی شروع کر دی اور بات سن 1872 کی ہے جب موت کی سزا دینے کا سب سے بہترین طریقہ ڈھونڈا گیا وہ ہے فانسی کی سزا کسی مجھرم کو تب تک لٹکایا جائے جب تک اس کی موت نہ ہو جائے فانسی کی سزا میں مجھرم کے گلے میں ایک بھندہ ڈال کر مجھرم کو ایک دروازے پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد دروازے کو کھول دیا جاتا ہے دروازے کے کھلتے ہی مجھرم کے شریر کا سارا بھار اس کی گردن پر آ جاتا ہے اور دم گھٹنے سے اس کی موت ہو جاتی ہے کسی بھی مجھرم کو موت کی سزا دینے کا یہ طریقہ آج تک آجمایا جاتا ہے ہمارے ہندوستان میں بھی اکثر کسی کو قانونی طور پر موت کی سزا مقرر ہوتی ہے تو اسی طریقے کا استعمال کر کے مجھرم کو موت کی نیند سلائی جاتی ہے یہ عجیب و غریب گھٹنا پندرہ نومبر سال 1884 کی ہے جب انگلنڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک مہلہ کے قتل کے جرم میں جان لی نام کے ایک شخص کو گرفتار کر لیا گیا جس مہلہ کا قتل ہوا تھا وہ بہتی امیر گھر کی عورت تھی جہاں کئی سارے نوکر کام کرتے تھے جان لی بھی کبھی انہی نوکروں میں سے ایک ہوا کرتا تھا مرچنٹ نیوی میں نوکری کے بعد جان لی نے اس عورت کے یہاں کام کرنا چھوڑ دیا تھا لیکن چوری کا الزام لگنے کے کارن جان کو نیوی سے بھی نکال دیا گیا چوری کے الزام میں جیل سے چھوٹنے کے بعد جان ایک بار پھر سے اسی عورت کے یہاں کام کرنے کے لیے چلے گئے اور جان کو واپس سے کام پر رکھنا اس عورت کی زندگی کی سب سے مہنگی غلطی ثابت ہوئی جان کے واپس کام پر آنے کے کچھ ہی دنوں بعد اس مہلہ کی ہتیہ ہو گئی اور موقعہ واردات پر جان کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں تھا یہی وجہ ہے کہ انگلینڈ کی پولیس نے جان کو اس مہلہ کے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیا اور یہی سے شروع ہوتی ہے دنیا کی سب سے عجیب و غریب گھٹنا کی کہانی گرفتاری کے بعد جان کو پولیس ٹیشن میں پوچھتا آج کے لیے بھی جا گیا جان لگاتار اپنے آپ کو بے گناہ بتاتے جا رہے تھے لیکن وہاں موجود ہر ایک ثبوت یہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس عورت کی ہتیہ جان نہیں کی ہے ان سب کے علاوہ جان کے ہاتھوں پر تازہ گھاو کے نشان بھی تھے جسے دیکھ کر پولیس کو سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ اس ہتیہ کے پیچھے جان کا ہی ہاتھ ہے کچھ دنوں بعد ہتیارے جان کو کوٹ میں پیش کیا گیا جہاں جج نے جان کو مجرم قرار دیتے ہوئے موت کی سزا سنا دی لیکن جان ابھی بھی ایکسپٹ نہیں کر پا رہا تھا کہ ہتیہ اسی نے کی ہے جس وقت جج نے موت کی سزا مقرر کی اس وقت جان زور زور سے چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے اور مجھے بھگوان پر پورا بھروسہ ہے کہ اگر اس دنیا میں کہیں پر بھگوان ہے تو وہ مجھے بچانے ضرور آئیں گے مہلا کا قتل ہوئے لگ بھگ چار مہینے بیچ چکے تھے جان کو دوشی بتا کر اسے موت کی سزا سنا دی گئی تھی اور اب تھا 23 فروری سن 1885 کا وہ دن جب مجرم جان کو موت کی نین سلانے کے لیے فانسی کی سزا دی جانی تھی اور یہی وہ دن تھا جب بھگوان پوری طرح سے جان کے پکش میں تھے جان کے دماغ میں ترہ ترہ کی باتیں چل رہی تھی شاید جان نے بھی یہ مان لیا تھا کہ وہ دن ان کے زندگی کا آخرے دن ہے جان کو فانسی دینے سے پہلے ہر ایک چیز کو اچھی طرح سے جانچا گیا کہ سب ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں اس کے بعد جان کے چہرے کو کالے کپڑے سے ڈھک کر گلے میں رسی چڑھا دی گئی کچھ ہی دیر بعد جلاد نے فانسی کے تکتے کو کھولنے کے لیے ہینڈل کو کھینچ دیا لیکن یہ کیا اسے بھگوان کا کرشمہ کہیے یا پھر کوئی تکنی کی خامی جلاد تکتے کے ہینڈل کو لگاتار اوپر نیچے کرتا رہا لیکن فانسی کا تکتہ کھلا ہی نہیں ایسا جیوہ غریب گھٹنا کی وجہ سے جان کی زندگی کو ایک دن کی اور محلت مل چکے تھی فانسی نہیں لگ پانے کی وجہ سے جج نے فانسی کی تاریخ اگلے دن کے لیے رکھ دی لیکن بھگوان کا کرشمہ دیکھئے جب دوسرے دن ایک بار پھر سے جان کے چہرے کو کالے کپڑے سے ڈھک کر فانسی کے فندے پر چڑھایا گیا تو اس دن بھی دروازہ نہیں کھلا اور لگاتار تیسری بار ایسا ہونے کی وجہ سے یہ ماملہ ایک بار پھر سے کوٹ میں چلا گیا یہ عجیوہ غریب گھٹنا سن کر ہر کوئی حیران تھا ماملہ کوٹ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ہر ایک چیز کی باری کسے جانچ کی گئی کہ آخر ایسا کیوں ہوا کیونکہ یہ دنیا کی اکلاؤتی ایسی گھٹنا تھی جب ایک شخص لگاتار تین بار فانسی کی سزا سے بچ نکلا تھا اس گھٹنا کی جانچ کیلئے باقاعدہ ایک جانچ کمیٹی بٹھائی گئی جس میں یہ پتہ چلا کہ لوہے کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے فانسی کا تختہ بار بار جام ہو جا رہا تھا جس کی وجہ سے جان لگاتار تین بار فانسی کے فندے سے بچ نکلا لیکن دنیا کو جان کی یہ بات بھی ابھی یاد آ رہی تھی جب اس نے چلا چلا کر کہا تھا کہ وہ بے قصور ہے اور بھگوان اس کی سہتہ ضرور کریں گے انویسٹیکیشن میں یہ پتہ لگنے کے باوجود بھی کہ لوہے کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے فانسی کا تختہ نہیں کھل رہا تھا عدالت کے جج نے جان کو چھوڑنے کا عدیش دے دیا جج کا کہنا تھا کہ جب جب جان کو فانسی کے فندے پر لٹکایا جا رہا ہوگا جان کے لیے ہر ایک سیکنڈ کسی موت سے کم نہیں تھی اور تین بار فانسی کے فندے پر لٹکنا موت کی سزا سے بھی بڑھ کر ہے دنیا کی کوئی بھی سزا اس سے بڑی نہیں ہو سکتی عدالت کا عدیش ملتے ہی جان کو چھوڑ دیا گیا لیکن اس کے بعد جان کہاں گئے یہ کسی کو بھی پتا نہیں چلا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے جیو وریب گھٹنا کے بعد جان انگلینڈ چھوڑ کر کہیں اور بس گئے جس کے بعد 1945 میں اسی سال کی عمر میں ان کی موت کی خبر آئی بلکل ایسی ہی گھٹنا آسٹریلیا کے سیڈنیو میں ہوئی تھی بڑا تھا لیکن وہ دونوں ہی چور پولیس کو گھائل کر کے وہاں سے بھاگ نکلے خوجبین کے بعد ان دونوں چوروں کو پکڑ لیا گیا اور جوسف نام کے چور سے کچھ سکھ کے برامد ہوئے لیکن وہ لگاتار اپنے اپراد سے مکرتا رہا ادھگ زور دینے پر اس نے لوٹ پارٹ کی بات تو ایکسپٹ کر لی لیکن اس نے یہ سوئی کار نہیں کیا کہ لوٹ کے ساتھ ساتھ ہتیا بھی اسی نے کی ہے اس کے باوجود آسٹریلیا کے ایک کوٹ نے جوسف کو فانسی کی سزا سنا دی لیکن جوسف کا کہنا تھا ہتیا اس کے دو سیمنٹس نے کی ہے لیکن فیصلی کے انسار فانسی کے دن جوسف کو فانسی کے تکتے پر لائے گیا اور اس وقت سنکیت ملتے ہی تکتے سے بندے ہوئے ایک گھوڑا گاڑی کو آگے بڑا دی جاتی تھی اور اپراد ہی فانسی پر جھول داتا تھا ہزاروں لوگوں کی بھیڑ کے سامنے جوسف نے پھر سے سیمنٹس کو اصلی ہتیارہ بتایا آگے بڑھانے کے لئے اشارہ کر دیا گاڑی کے آگے بڑھتے ہی جوسف ہوا میں جھول گیا پر رسی ٹوٹ گئی اور وہ بچ گیا جوسف بے ہوش ہو کر زمین پر گرا ہوا تھا لیکن وہاں موجود پولیس کرمچاریوں نے دوسری رسی منگوائی اور تو روش سے جوسف کے گلے میں پھندہ ڈال کر گاڑی پر رکھا گیا گاڑی پھر بڑھائے گئی لیکن بھگوان کو کچھ اور ہی منظور تھا اس بار رسی کی گانٹ ڈھیلی ہو کر سرکتی گئی اور جیسف کا پیر زمین سے آ لگا اور جیسف کا گلہ پھندے میں کسنے سے بچ گیا بھیڑ کے ساتھ ساتھ وہاں موجود ہر پولیس ادھیکاری کو بھی لگنے لگا کہ جوسف واسطوں میں نردوش ہے اور اس لئے بھگوان ہر بار ان کا ساتھ دے رہا ہے اچانک وہاں موجود بھیڑ اسے چھوڑ دینے کے لئے چلانے لگی لیکن ادھیکاریوں نے تیسری رسی مانگوا کر جیوسف کو تیسری بار بھانسی کے فندے پر لٹکا دیا جیوسف کا شریر جیسے ہی بھانسی کے فندے پر لٹکا تو اس بار پھر رسی ٹوٹ گئی ادھیکاری گھبرا کر گورنر کے پاس بھاگے اور جیوسف کی بھانسی کو کینسل کر دیا گیا لیکن حیرانی والی بات یہ تھی کہ سبھی رسییں نئی تھی ادھیکاریوں نے اس رسی کے ایک ایک بور کی جانچ کی اور اس سے 180 کلوگرام کے وزن کو باندھ کر لٹکایا تب رسی کو کچھ نہیں ہوا لیکن وہی رسی 60 کلو کے جوسف کو نہیں سمحال پائی تھی تو دوستو یہ تھے دنیا کی وہ دو عجیب وغریب گھٹنائیں جب اگوان نے کسی کو موت کی نیند سونے سے بچا لیا چاہد ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر یہ کہاوت بنی ہوگی کہ جاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس گھٹنائیں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو چلے گئے تو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیال آئیکن کو آن کرنا بلکل مت بھولنا تینکیو